اللہ رب العزت ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں اس کے نسبت پر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ارز کروں کہ یہ ریاض کا سچا واقعہ ہے کہ رمضان کے حالت میں روزے کے حالت میں افتاری کے وقت میں ایک عورت بیٹھ کر ہر دن یہ دعا کرتی تھی اے اللہ مجھے ایک ایسا خاص گھر نصیب فرما اور اس گھر کے سامنے نہر جاری ہو ایسا گھر نصیب فرما اس کا شوہر جو تھا اس کا مزاق وڑاتا تھا کہ بیگم آپ ریاض میں ہیں اور ریاض کے شہر میں آپ کو خاص گھر ملیں اور ایسا گھر ملیں کہ اس گھر کے سامنے نہر جاری ہو نہر ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا تو اس کا یقین تھا کہ نہیں اللہ مجھے ضرور دے گا ایک مرتبہ رمضان ہی کا مہینہ تھا کہ اس کا شوہر مسجد سے اثر کی نماز پڑھ کر باہر نکلا تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بھائی ریاض شہر میں میرا ایک بڑا گھر ہے اور اس گھر میں ہم ماں اور بیٹے رہتے ہیں اور وہ ہمارا اقدم بڑا گھر ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ آدھا گھر میں تمہیں ہدیہ دینا چاہتا آدھا گھر ہدیہ دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے القا ہوا کہ یہ گھر میں کسی کو دے دوں پھر میں نے تیعہ کیا کہ میں جاؤں گا اثر کی نماز کے لیے اور باہر کھڑا رہوں گا اور باہر جو پہلا شخص باہر آئے گا اس کو میں نے یہ گھر ہدیہ دینا ہے اب اس نے کہا کہ میں مفت میں تو یہ نہیں لے سکتا تو اس نے کہا کہ اگر آپ مفت میں نہیں لینا چاہتے تو آپ سے جو بن پڑے اس کی قیمت ادا کر دو میں وہ گھر دینے کے لیے تیار ہوں چنانچہ انہوں نے آٹھ ہزار ریال دے کر وہ اپنا ذاتی گھر بنا لیا اور اس کے بعد اس واقعے کو ذکر کرنے کے لیے ایک مولانا کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میری بیوی یہ دعا مانگتی تھی لیکن اس کی آدھی دعا قبول ہوئی آدھی دعا قبول نہیں ہوئی آدھی دعا کیا تھی کہ اسے گھر تو مل گیا لیکن گھر کے سامنے وہ ایک نہر چاہتی تھی وہ نہیں مل پائی تو اس نے کہا کہ غور سے دیکھو مولانا نے کہا کہ تم اپنے گھر میں جا کر غور سے دیکھنا کہ گھر کے قریب کیا ہے تو اس نے کہا کہ گھر کے قریب ایک مسجد ہے تو مولانا نے کہا کہ اللہ نے تمہاری بیوی کی پوری دعا مکمل فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ کر دیکھو کہ ایک آدمی گھر سے نکلا اور پانچ مرتبہ اس کے گھر میں ایک نہر جاری ہے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہے اس نہر میں روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے تو بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا کہا کہ نہیں باقی رہے گا فرمایا اسی طریقے سے جو بندہ نماز پڑھتا ہے مسجد میں جاتا ہے گویا وہ نہر میں داخل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو نہر سے تعبیر فرمایا ہے اور تمہاری بیوی کی دعا اللہ رب العزت نے اس انداز میں قبول فرمایا ہے تو میرے دوستوں اللہ سے مانگنے کی دیری ہے اللہ رب العزت ضرور عطا کرتے ہیں اس لئے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں خوب مانگیں ہر دعا قبول ہوتی ہے لیکن اس کے انداز الگ ہوتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما ہے